السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلیل القدر تابعی حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک دفعہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرماتے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا آپ رحمت اللہ علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دئیے جنازے کے نیچے دیکھا کہ ایک روتی ہوئی بچی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو اس کے ساتھ دوڑی چلی آ رہی ہے اور ساتھ کہتی جا رہی ہے کہ اے میرے بابا جان اے میرے ابو آج مجھ پر وہ وقت آیا کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ جس کا جنازہ جا رہا ہے وہ اس بچی کا باپ ہے حضرت حسن بسری نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں دل بے قرار ہو گیا دست شفقت اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرہوم ابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا دوسرے دن حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے اسی ننی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف چلی جا رہی ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے قبرستان پہنچ کر دیکھا کہ وہ بچی اپنے باپ کی قبر سے لپٹ گئی حضرت حسن بسری ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے دیکھا کہ وہ بچی اپنے گالوں کو اپنے رخصار کو مٹی پر رکھ کر رو رو کر کچھ کہہ رہی ہے آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لمحے کو یہاں رکھ کر سوچو کہ ہم نے بھی جانا ہے یہاں سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں قبر کی ایک رات پہلی رات ہم نے بھی گزارنی ہے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہاں سے چلے جائیں گے یہ روح جسم سے جدا ہو جائے گی اپنے نہلا دھولا کے کفن پہنا کر ہمیں قبر میں اتار کے اوپا سے مٹی دال کے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے غم کریں گے سو جائیں گے کبھی کوئی شروع شروع میں آئے گا پھر کبھی کوئی نہ آئے گا کبھی کبھی لوگ یاد کیا کریں گے پھر یاد کرنے والے بھی جب چلے جائیں گے تو کون یاد کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سوچو تو انسان دہل جاتا ہے پھر یہ خیال ہو نا دل میں کہ جانا ہے اور وہاں ایک رات کا گزارنا ہے اور پھر آگے کتنی ہی لا محدود راتوں کا گزارنا ہے تو انسان ویسی گناہ نہیں کرتا گناہ کا کبھی خیال آئے نہ تو قبر کے اندھیرے کو یاد کر لینا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ گناہ کے خیال ویسی ختم ہو جائیں گے نیکی کی طرف رغبت ہو جائے گی نمازیں پڑھنے لگو گے کہ اپنے رب کو منانا ہے اپنے رب کو منانا ہے اپنے رب کو منانا ہے تو یہ بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ پہلی رات کیسے گزاری اے ابا جان کل رات جب آپ زندہ تھے تو میں نے گھر میں آپ کے لئے چراغ جلایا تھا آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا اے میرے بابا کل رات گھر کے اندھیرے میں میں نے آپ کے لئے بچھونا بچھایا تھا آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا اے میرے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے اے میرے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لائے ہوگا اے میرے بابا جان کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑھائی تھی آج رات کس نے اڑھائی ہوگی اے میرے بابا جان کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پہنچتی رہی ہوں آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا اے میرے بابا جان کل رات تک تو آپ مجھ جب بھی پکارتے تھے میں آ جاتی تھی آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا اے میرے بابا جان کل رات جب آپ کو بھوک لگی جی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کون کھانا لایا ہوگا اے میرے بابا جان کل رات تک تو میں آپ کے لیے ترہ ترہ کی چیزیں کرتی رہتی تھی آج قبر کی پہلی رات کس نے کیا ہوگا کس نے کیا ہوگا وہ ننی بچی اسے کیا خبر کی قبر کیا ہوتی ہے قبر کی پہلی رات کیا ہوتی ہے وہ دنیا کا ایسا معاملہ دیکھتی رہی سوچتی رہی حضرت حسن بسری اس غم کی ماری دکھیاری ننی بچی کی درد بری باتیں سن کر رو پڑے پھر قریب آئے اور آ کر فرمایا کہ اے بیٹی اس طرح نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ اے میرے بابا جان دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا کیا آپ ابھی بھی اسی حالت پر ہیں کہیں چہرہ دوسری طرف تو نہیں پھیر دیا گیا اے میرے بابا جان آپ کو صاف سترہ کفن پہنا کر دفن آیا گیا تھا کیا ابھی وہ صاف سترہ ہی ہے اے میرے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا آیا ابھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے اے میرے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا ہے یا ناکام رہے ہیں اے میرے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادہ کر دی جاتی اور بعض پر تنگ تو آپ پر قبر کی تنگی ہے یا کشادگی اے میرے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے اے میرے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو شفقت و محبت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے اور قبر کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں جڑ جاتی ہیں تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ دیں اے میرے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی اور اگر گناہگار ہے تو اس پر کہ گناہ کیوں کیے تو اے ابا جان آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتاتے یا گناہوں پر اے میرے ابا جان کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دیتے تھے آج میں کتنی بدنصیب ہوں کہ قبر کے سرحانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی اے میرے ابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک پھر نہ مل سکیں گے اے خدا رحمان قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا حضرت حسن بسی رحمت اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر وہ ننی منی بچی وہ کہنے لگی کہ اے میرے سردار آپ کے نصیحت آموس کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں وہ ننی سی بچی یہ باتیں سن کر زندگی کا فلسفہ سمجھ گئی کہ زندگی کیسی گزارنی ہے اور کیسے نہیں گزارنی کہ جن سوالوں کو میں اپنے باپ سے کر رہی ہوں کل کو میں نے بھی انہی چیزوں کو فیس کرنا ہے کیا میں تیار ہوں تو کہنے لگی کہ آپ نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت حسن بسری کے ساتھ واپس لوٹ آئی اس واقعہ کو الموعز العصفوریہ لی ابی بکر بن محمد العصفوری میں بیان کیا گیا ہے پیج نمبر 118 پر واقعہ تو شاید تھوڑا لمبا ہو آپ کی آٹھ دس منٹ لے لیے میں نے لیکن بات بڑی پتے کی ہے کہ کیا ہم قبر کی اس پہلی رات کے لیے تیار ہیں اور یہ پہلی رات ہے یہی معاملہ پھر ہر رات ہوتا رہے گا اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا اے اللہ ہم سے راضی ہو تو جب ہمیں بلائے تو تو ہم سے راضی ہو اور اے اللہ ہماری ذمہ داریاں ہمیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ ہمارے مال میں اور ہمارے وقت میں برکت دے ہم سے ایسے کام نہ ہو جس سے تو ناراض ہوتا ہے اے اللہ ہمیں پخش دے اے اللہ ہمیں معاف کر دے ہم گنہگار ہیں خطاکار ہیں پر بندے تو تیرے ہی ہیں نہ میرے رب ہم پہ کرم کرتے ہمارا بیڑا پار کرتے اللہ مصلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں